اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ سب تو آج کی ہماری ریسپی ہے رائس ورمسگی بنانے کا طریقہ اسے آپ سوائیاں بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے ہم نے پانی اسے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اس میں 1.5 ٹی سپون نمک اور ایڈ کی ہے میں نے اس کے بعد جیسے ہی پانی تھوڑا سا گرم ہو گیا تو اس میں میں نے یہ سوائیاں ایڈ کر دیا اور ان کو تقریباً دو سے تین منٹ تک پکائیں کہ بہت زیادہ ان کو نہیں بوائل کرنا کیونکہ یہ بہت جلدی سے گل جاتی ہیں تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں تو تقریباً ہماری جو ہیں یہ سوائیاں یہ بوائل ہو چکی ہیں اب ہم انہیں الگ سے چھلنی میں نکال لیں گے پانی اس کا گرم نکال دیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ایک طرف میں نے آلو باریک چپس کی طرح سے کٹ اسے فرائی ہونے کے لئے رکھ دی ہیں جتنی دیر میں یہ فرائی ہوتے ہیں ہم دوسری سائیڈ پر پین میں آئل ٹو ٹیبل سپون اور اس میں ون ٹیبل سپون میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ و ایڈ کیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا پکانے کے بعد اس میں چکن بونلس چکن ایڈ کر دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر لیا تھے اور اب اس کو میں اس میں فرائی کروں گے اور اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ ہمارے ایک تو چکن کا بھی کلر چینج ہو جائے اور ساتھ میں ایڈر کلیسن کا پیسٹ ہے اس کا کلر تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو دیکھیں ہمارے چکن کا مٹیریل تیار ہے تو اب اس میں شملہ باریک کٹی ہوئی ایڈ کردیں اور اسے تقریباً صرف ہاف منٹ کو کرنے کے بعد اس میں میں مکس ویجیٹیبلز جس میں مٹر گاجر اور اس میں کچھ شلی کی کچھ دانیں ایڈ کر کے اس کو تقریباً دو منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی اور یہ دیکھئے تقریباً تقریباً جو ہماری ہیں ویجیٹیبلز اور چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ایک اور پین میں نکال لیں گے اس میں میں نے ہاف چمچ گرین چلی کا پیسٹ ون ٹی سپون نمک اور ٹری ٹیبل سپون اس میں میں نے چیلی سوس ڈالی ہے اور اس کو تھوڑا سا ہلانے کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کر دیا اور پھر سے اسے تھوڑا سا پکائیں گے ہم تاکہ یہ سبزیوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب اس میں میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ پیسی ہوئی کالی مرچ کو ایڈ کی ہے اور میٹیریل ہمارا ریڈی ہے اب اس میں میں جو میں نے سویاں بالی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں میں نے جو چپس فرائی کیے تھے آلو وہ بھی اس میں ساتھی مکس کر دوں گی اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے میٹیریل کو تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ریسپی ہماری ریڈی ہے بس ہماری مکسنگ ہے جو ہم نے کرنی ہے اور یہ دیکھیں مکسنگ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کی لاسٹ لک دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تو نیکس ریسپی تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ